ہی گائیز کیا حال چل آپ سب کے ہیں میں نے مجھے جیویس سنگھ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بہت سارے بیگینر سٹوڈنٹس کا یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو لوسینٹ کی کتاب ہے اس کو یاد کیسے کرنا ہے وہ دو پیچ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں آگا دوڑ پیچھے چوڑ والی بات ہو رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اس کو اس کتاب کو آپ کبھی بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سر کے اوپر سے یوں جوں جائے گی کیونکہ اس میں کیا ہے یہ پوری کی پوری کتاب فیکچول ہے سیدھی سیدھی بات کریں گے اور بہت سارے پوائنٹس میں آپ کو ریال یہاں پہ پریکٹیکیلٹی والی چیزوں دکھاؤں گا ابھی آپ کو ایسے نہیں بات کروں گا کہ کچھ بھی ہوا میں بات کر دی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کام کی رہنے والی ہے اگر آپ بالکل نئی فرش تیاری کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے جس طریقے سے میں بتاؤں گا تو یہ کتاب بھی یاد رہے گی اور ہر چیزیں آپ کو یاد رہیں گے جی ایس کی پوری کی پوری اچھے سے بات کریں گے اس کے اندر کیونکہ یہ بہت کام کا ٹاپک ہے آپ کے لئے اور یہ بھی دیکھیں گے کیا کیا اس کتاب سے پڑھنا چاہیے اور کون سا کچھرا ہے جسے ہمیں سائیڈ میں فیکٹیں جانا ہے وہ اگر ہم کریں گے تو پھر اپنا بہت سارا سمیں خراب ہو جائے گا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جی ایس تو اتھا ہے اوپر سے آپ اول جلول چیزیں کروگے تو پھر کیا ہوگا آپ خود سمجھ دارے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر میں سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں ابھی یہ سب باتیں بھی میں کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکالٹی سے جوڑتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے ہسٹری کی ویسے تو اگر کسی سٹوڈنٹ نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کا کارن ہے کیوں فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر میں نے سٹوری فارمنگ کر دی اگر آپ سٹوری فارمنگ خود سے کر پائیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے تھرو کروا لیجئے یا آپ کو سنا رہا ہے سٹوری کی فارم میں وہاں سے یاد کر لیجئے آپ دیکھیں کہ میں نے ہسٹری کے جب شورٹ نوٹس بتائے میں ساری باتیں کروں گا ابھی سبھی ٹاپکس کی بات کروں گا پہلے ہسٹری اٹھایا تاکہ کچھ پریکٹیکل چیز آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پاؤں تو جب میں نے یہ ویڈیو پڑھائی جس کا لنک میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو میں نے کیا کیا یہاں پہ سبھی مینمن پوائنٹس لکھے اور لکھے اس حساب سے کہ وہ شورٹ نوٹس میرے تیار ہو جائیں میں نے یہاں پہ کچھرا نہیں لکھا میں نے پیراغراف بنا کے نہیں لکھا جیسا کہ آپ اس کے اندر دیکھ پائیں گے یہ دیکھئے کھلجی ڈائنیسٹی دے رکھا ہے تو یہ جب اتنا سارا یوں اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں یہ جب یہ کچھرا پھیلا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے آپ کو میں ریالیٹی بتا رہا ہوں یہ والی بات تو آپ جب بھی اس کو آپ کو اس طرح سے پڑھیں گے تو بڑی دکھت ہو جائے گی آپ کو کیا کرنا چاہیے یا تو آپ اس میں انڈگر انڈر لائن کر سکتے کچھ لوگ تو بھائیا کیا ہوتا ہے ایک لائن انڈر لائن دو لائن تین لائن بھائی ان کو ہر چیز امپورٹنٹ لگتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کیا بڑھنا ہے کیا نہیں بڑھنا بس ان کو سب کچھ امپورٹنٹ لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا سمارٹ آپ کو بننا پڑے گا کی پوری کتاب کو انڈر لائن کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا پوری کتاب پڑھنی پڑے گی لیکن انڈر لائن اس چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تین سے چار سال کے اندر پیپر کے اندر ریپیٹیڈلی پوچھی جاری ہیں چیزیں یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سچ میں پوچھی جا سکتی اگر آپ نے پریویس سیئر کی کچھ کوشنز دیکھیں وہ تب ہی جج کر پائیں گے ادروایز نہیں کر پائیں گے تو یہ میں نے کہا کہ کھل جی ڈینیسٹی کے بارے میں تھوڑا بتا دیا اس کا پیریڈ بتا دیا فاؤنڈر بتا دیا پھر علاؤ دین کھل جی کیونکہ اس کے اندر مین ویکتی تھا تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے ٹیکسیز کون سے لگایا گھرائی چرائی لگایا اور لگان پچاس پرسنٹ بزنس ٹیکس لگایا اس نے جو کام کیے وہ بتائے پھر اس نے جو بیلڈنگز بنائی وہ بتائے کیونکہ اس سے سیدھا سیدھا سوال آئے گا لیکن آپ جب اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو کتاب میں دیکھیں آپ بتاؤ میرے کو دکھاؤ کہاں پہ یہ سب چیزیں لکھی ہیں نہیں لکھی ہوں گی اس میں نہیں ملیں گے آپ کو تو یہ بڑی سمسیا رہتی ہے اس کتاب کے ساتھ کیونکہ ایک تو تو اتنی زیادہ فیکچوال اور اوپر سے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے حالانکہ اس میں سے سوال آنے کے چانسی زیادہ رہتے ہیں کیونکہ اتنے سارے فیکٹس بھر دیا گیا تو سوال تو کچھ نہ کچھ آئے گا آپ سمندر میں سے آپ بولو کہ پورے سمندر میں سے ایک پانی کی مودھ نہ نکلے ایسے کیسے ہو سکتا پورا سمندر ہے تو پانی تو اس میں رہے گا تو یہ وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں مسیں گے کیونکہ کچھرہ بہت سارا ڈال رکھا ہے اس کے اندر تو اسی لئے میں نے کیا کیا ہسٹری کی ایک بہت زبردست ویڈیو بنائی ہم نے پولٹی کی بہت زبردست ویڈیو بنائی کیوں بنائی تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے آپ کو یہ کتاب زیادہ پڑھنی نہ پڑے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لئی ہے میری ہسٹری کی تو یہ کتاب کو حل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو سب سے پہلے example میں نے یہ دیا میں practicality سے دوبارہ جوڑوں گا لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جتنے بھی fresher student ہیں اگر آپ تیاری کر رہے ہیں exam کی تو یہ اپنا ایک دم free of cost mock test ہے SSE CGL tier 1 کا سب سے پہلے تو آپ کیا کیجئے اس mock test کو دیجئے description میں اس کا میں نے link دیا ہے جہاں پہ جا کے آپ کو یہ mock test دینا اور اپنا score میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ بہت جلدی جو بچے یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں mock test بہت جلد میں آپ کو reality بتانے والا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے یہاں اس چینل پہ لیکن وہ ملے گا انہی لوگوں کو جو ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو سچ میں ان mock test کو attempt کرتے ہیں میں نے کتنے سارے mock test سب لوگ کے دیئے تو آج سے بھی اگر آپ اس کو attempt کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت کچھ ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر ملنے والا ہے وہ ابھی نیما بتاؤں گا وہ جب سمیں آئے گا تب ہی بتاؤں گا تو اس کا link description میں ہے believe me اگر آپ اس کو نہیں دیں گے اس کو register کر کے تو بعد میں آپ کو regret ہوگا کیونکہ میں بار بار آپ کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کو سچ میں کچھ اچھا چاہیے سچ میں ہمارے ساتھ جوڑے رہنا ہے وہ آپ کو سمیں کے ساتھ سب بتا لگے گا آپ کو بس ابھی یہ کام کرنا ہے کہ یہ mock test دینا description میں link ہے اس کو attempt کر کے اپنا score ہمارے ساتھ share کرنا ہے بس یہ کام آپ کو کرنا ہے یہ آپ کے لئے ہی ہے سب کچھ پیڑ کر دیا جائے گا تو پھر بھی آپ کو دکھت ہوگی جو free of cost ہے اس کو دیکھئے اب آپ دیکھئے کہ میں بابر کی بات کرتا ہوں میں اس میں نکالتا ہوں بابر کو بابر کو اس میں سے کیسے نکالوں گا لیکن آپ دیکھئے کہ بابر کتنا سا دیا ہوا اس نے آپ دیکھو یہ یہ اتنا سا بابر دیا ہوا ہے اب بھائی اتنا سا بابر دیا ہوا لیکن اس میں بھی کوئی کوئی چیز ہی کام کی ہے باقی علجلول چیز ہیں اس کے اندر جب میں نے آپ دیکھیں سیمپل صحی طریقی سے بتائیں اب دیکھو سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا ایک بابر کہاں سے آیا تو ملے پھر اس کا جنم کہاں ہوا کچھ ایسا ایک سوال تھا فرگنا میں جو کابول میں ہے تو ایسے کر کہ اس کی وائف کا نام پوچھا جا سکتا یار ڈیریکٹ سوال آئے یار میں نے جو ویڈیو بنائی میں آپ کو سچ بتا رہا رہا اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں چاہے آپ CHSL کا exam اٹھائی CGL کا اٹھائی MTS اٹھائی ڈیریکٹ سوال ہیں اس ویڈیو کے اندر سے آپ دیکھیں کہ یہ جو battles ہیں پانی پت کا خانوا کا پانی پی کے کھانا کھا کے چاند دیکھا پھر گھاگرہ پہن کے بھاگ گیا کچھ ایسے سے کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کی طریقی بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کیا یہ میں نے اس طرح سے لکھ 26 27 28 29 30 تو دیکھ ایک visibility آتی ہے کہ یہ تو یاد تورنت ہوگا ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ کون جیتا کون ہارا تو ایسے کر کے جب آپ یاد کریں چیزوں کو تو زیادہ اچھے سے رہیں گے اور end میں دیکھیں کہ میں نے tom لکھا ہے یہ ضرور آپ یاد کیجئے کہ اس کو دفنائے کہا گیا یہ پوچھے چیز اس کے 139 پیج پہ جب بھی میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گا اب میں آپ کو جسٹ یہ پہ دکھا دوں گا اس کے اندر آپ دیکھو کہ جب جیوغرافی میں جاتے ہیں میں بہت ساری چیزیں آپ بتا رہا جیوغرافی میں کیا ایک تیبل دیکھو آپ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تیبل دیکھئے اس تیبل میں کیا دے رکھا ہے countries دے رکھی ہیں جیسے بنگلہ اس طرح سے سوال پہ یہ پہ سکتا کہ منیمم کس کے ساتھ کرتا تو ہم بولیں گے افغانستان وہ یہ تھوڑی پہ پہ افغانستان کے ساتھ 106 کلومیٹر کر رہے ہو ایسے چیزیں تھوڑی پہ سکتا یہ دیکھئے اس کے اندر یہ ساف ساف لکھے کہ منگلہ کے کے ساتھ کون کون سی سٹیٹ ہے جو بورڈر شیئر کر رہی ہے اس میں سے بتاؤ کہ کون سی سٹیٹ نہیں ہے یہ پہ سکتا ہے تو سب چھوٹی ہیں اس میں دی ساتھ میں اس نے دی height اب بول رہا کہ mount average 88 hundred 50 meters ہے ایسی k2 86 11 meter تو بچہ جو beginner ہوگا اس کو پتہ نہیں لگتا کیا اس لگتا کہ یہ ساری height یاد کرنی ہے جب کی ایسا نہیں ہے یہ پھوچ سکتے ہیں کہ انڈیا میں سب سے اچھی پیک کون سی ہے اور world میں سب سے اچھی پیک کون سی ہے mount everest i صرف یہ کتاب ہے اور آپ نے رکٹہ مار لیا رکٹہ مار ہی نہیں پاؤ گ اس کتاب کو دوست ایسی آپ دیکھیں سب سے پیچھے اس کے اندر 354 556 یعنی 360 page کے اس پاس تک مسئلینیس چیزے دی ہوئی ہیں اب اس میں بہت ساری اٹھو پٹنگ چیزے دے رکھئے جب میں آپ کو بتاؤ تو famous tourist sports جو ہے famous tourist sports یہ آپ کو کرنے والا ہے اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ ilora caves کئی باری ایسے پھوچھ لے جاتا حالان کہ یہ بھی ڈیریکٹ پھوچھا جاتا اس میں ساتھ میں کیون یاد کرنے کو آپ کو ریلیٹ کرنے پڑے گی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیز جو آپ کو چھیڑنی ہی نہیں ہے جیسے ایک اور چیز میں دیکھ کلاسیکل ڈانس بھی آپ کو کرنے ہے ساتھ مہ دیر کھ سٹیٹ ڈیر فوک ڈانس وہ بھی آپ کو کرنے ہے یہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہے آپ آپ کے بس چار سبجیکٹ ہے آپ کو پتہ سب سے پہلے میں ہمیشہ ہیسٹری کو پریفرنس دیتا ہوں اس کے بعد میں پریفرنس دیتا ہوں پولیٹی کو اور دونوں بہت زیادہ انٹر لنگ بھی ہیں پھر میں جوگرفی کو بولوں گا پھر میں سائنس کے طرف جاتا ہوں سیکوانس دیکھنے سب سے پہلے اور آپ دیکھیں ہیسٹری سے بہت سوال پوچھے جا سکتے پولیٹی سے بہت سار پوچھتے ہیں پیپر میں تو یہ دو جو ٹوپک ہیں میرے حساب سے اگر یہ دو ٹوپک آپ بہت اچھے کر لیجئے پورے پورے اور یہ جو ٹوپک ہے یہ سیلیکٹیو کر لیجئے بس میں میں جو ہے اس کے اندر کرکس ہے جو جیسے جو گرافی میں میں نے ابھی آپ کو پڑھ لیجئے کس لائن سہے جو میک مہن لائن دور لائن 36 24 پرلل جو جتنی بھی پرل پورے سب یہ دے رکھیں لوسائٹ کے اندر آپ پڑھ لیجئے ان پر سوال آنے کی چانسیز رہتے ہیں یہ پوچھ لیتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھائی کی نیبر کنٹری باؤنڈری ٹچ کرتی یا پھر بھول لگا UP کے ساتھ کتنی ساری سٹیٹ کی باؤنڈری ٹچ ہوتی ایسی ایسی سوال جو ہیں یا ریبرز کے بارے میں پوچھ لے گا یا یا پوچھ لے گا یا پھر جو لا پاس جو پاس در رہی ہیں جن کو بولتے دنے ایک پیج دو پیج ایک دو پیج ایسی کرتا رہے گا اب بڑھنے میں ایسی لگے گا کہ یہ بھی صحیح ہی آئیں گے میں بتا رہو 6 سے 7 سوال فز جائیں گے انہی میں سے دونوں میں سے تو اور کہچ یہ 6 سوال اگر اس میں سے فز گئے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے پڑ رکھا ہے تو اسی لئے بولا پروپر سیکوینس اور ڈونٹ لینڈ ٹیبل اس کے اندر دیکھئے اُل جلول ٹیبل اتنے دے رکھے میں جیسے آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے یہ دیکھو ایسے ایسے ٹیبل بچے دیکھ کے اور بولتے کہ یہ یاد کرنا ہے تو کیسے یاد ہوگا نہیں ہو پائے گا یہ چیز یاد تو یہ چیز ہے کہ آپ کو بڑا selective بار بار اس کے اندر ہونا پڑے گا chronology order اس لئے میں بولتا ہوں کیونکہ اس سے کیا ہے دیکھئے جب میں نے ابھی آپ کو پڑھایا history بھی تو میں نے کیا کیا اس کے اندر میں نے ایک period لکھ دیا کہ اس period کی میں بات کر رہا ہوں پھر میں نے اگلا period لکھا جب میں سلیو سیر دائنسٹی پڑھائی میں نے ان کے period ساتھ میں لکھے اوپر تاکہ آپ کو یہ پتاؤ کہ میں کس duration کی بات کر رہا ہوں آپ سے پھوچھا جائے دیوالی کب آتی ہے تو آپ بولنگے نا کہ تھنڈ کے آس پاس آتی ہے پھر آپ بولنگے کہ جب گرمیا سی آنے لگ جاتی تب آتی تو اس طرح کون سے duration کی بات ہو رہی ہے chronology اس کو پھوپر سیکونس میں جو چیز پہلے ہو ہے پھر سیکنڈ ہو ہے پھر ثرڈ ہو ہے اس طرح سے تو آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے آپ کو یاد رہتے ہیں چیزیں ایسے ہی دیکھئے میں نے کیا بولا کہ یہ اتنے سارے سبجیکٹ ہیں لیکن اس میں پڑھ نے جو ہیں ایس 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 چیزیں پڑھ چاہیے تو میرے جیسے فائی بیئرز پلان ہوگئے یا کچھ کچھ گراف پر پوچھ لیتا ہے اب میرے کو گراف کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ایکنومکس کے اوپر میں نے کبھی فوکس نہیں کیا میں کلیر کٹ آپ بول رہا ہوں تو موٹی چیزیں اگر آپ کوئی پڑھ چاہیے فنانس کمیشن کے بارے میں جو بھی چیزیں نیتی آیوگ کے بارے میں لیکن اب دیکھیں کہ یہ سب چیزیں پڑھنے کے بارے بھی ایکنومکس سے چیزیں آتی ہی نہیں اور پھر بچے کو بڑا ریگریٹ فیل ہوتے اسی لئے اس کو میں آخری میں بولتا ہوں کہ پڑھو ایسی physics ہے physics کے اندر اب inventions ہیں جو زیادہ تر question میں نے دیکھ پچھلے سالوں میں یا تو scientist یا Nobel prize inventions انہی کے اوپر آتے ہیں ایسی سیم بات کے mystery کی ہو رہی ہے تو جو سب سے اب دیکھئے جب بھی آپ کو پڑھنا ہوتا میں جیسے medieval history میں بات کر رہا ہوں تو دیکھو یہ جو میں نے format بنائے ہے یہ format یہ سوچ اور دوسرا آپ کے دیماغ میں وہ story چھپری ہے چھپری ہے story تو آپ کو اس کے ساتھ information دی جاری ہے وہ بھی چھپری آپ کے دیماغ میں اور اس ماج کا فاؤنڈر رہی یا کس اگر فاؤنڈر رہی دیکھنا پڑے گا اپنے کو اس کی wife کون ہے میں نے پہلے بولا کی wife ذرور پتاؤ نہ چھئے اب مان لو کی بات اور یہ مہارانہ پرتاب کی مہارانہ پرتاب نے یہ کیا وہ کیا اب ایک بچہ بیچ میں اٹھ کے آتا سویا سویا بولتا بھئی یہ بتاؤ کہ گوتم بدھ نے مہارانہ پرتاب کو کیا اپدیش دیا تھا بتاؤ بھئی کہ مہارانہ پرتاب کب کی اور گوتم بدھ کب کی آپ سمجھو اس چیز کو ٹھیک ہے تو بڑی گڑ بڑا ہو جائے گی آپ option elimination کا sahara بھی نہیں لے پائیں گے ایسی کہ سلطان نے کی جیسے ابھی میں نے کھل جی کا دکھایا تو اس نے کیا کیا achievements تھی اس کی اس نے جیسے ٹیکسی سسٹم کے اوپر بہت innovations کی تو اس کی ایک achievement ہے یا پھر اس نے کوئی یود بہت سارے جیتے اس نے اپنے area کو ساؤ تک کسی رولر نے فیلا دیا کچھ ایسی achievements جہاں کوئی coins چلا دیئے ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے یا اس نے کوئی مومنٹ چلائی ہو پھر اس کا دیکھنا successor کون ہے اس کے بعد کون منا اس سے پہلے کون تھا اس کے ٹائم میں ٹرے ٹرے کو یاد کرنا ٹھیک ہے تو یہ میں بالکل on the sport یہ پہ کھڑا کے ویڈیو بنا رو کوئی ایسی نہیں کی مائن میں پریفریشن کے ساتھ منا رو کیونکہ مجھے پتا ہے پریپیر کرنے کی اپنے آپ سے پریپیر کرنا پڑے میں ڈیریکٹ آکے یہاں پہ بتا سکتا آپ میں مجھ سے ملیں گے میں ہمیں پتا لگتا کہ ہیسی تھی ایسی آپ دیکھیں کہ پھر temple کی اس راجہ نے کوئی temple تو نہیں بنوایا کچھ ایسے تھے جو تڑوا دیتے تھے اور کچھ ایسے جو بنا دیتے تھے تو آپ کو سب یاد کرنا ہے آپ کو مائنڈ ویسا رہنا چاہیے کہ میرے اس چیز کو پڑھ رہا ہوں تو کیا انفرمیشن میرے کو گیدر کرنی جب بھی آپ لوس انڈ کو پڑھیں گے اگر ملعب کی بک اگر اس نے کوئی autobiography اپنی لکھی ہے یا پھر اس نے کسی کے اوپر کتاب لکھ دیا ایک تو خود کے اوپر کتاب لکھنا ایک اس نے کسی کے اوپر کتاب لکھ دیا کچھ بھی ایسا ہے تو وہ پوچھا جا سکتا ہے ایسی اس کا کنٹیمپریری کون تھا اب مہارانہ پرتاب کس کے کنٹیمپریری تھے تو آپ بولنگے اکبر کے تھے تو اس سے کیا ہو جائے گا اندازہ ہو جائے اب حلدی گھاٹی کا یود کن کے بیچ میں ہوا تو اگر وہ بول رہا کہ اکبر اور ساتھ میں دو تین راجہ ایسے لکھ رہا ہے جو اس سمیں کے ہے نہیں آپ پتہ ہے یہ تو اس سمیں نہیں اس نے لگ دیا کھل جی تو کیا کھل جی تھوڑی ہو جائیں گے بھائی کھل جی کے ساتھ یود ساتھ پوچھے جاتے سوال آپ دیکھیں پیچھلے پانچے سال کے پیپر اٹھا پوچھے جا رہے کیا کر سکتے ہیں اگلا ہے کہ پوچھے ساتھ ساتھ مہار پیشو پیشو ساتھ پیشو ساتھ ساتھ حالان شیو جو کوششن سے کم ہی آتے ہیں زیادہ ان کو ساتھ کو بتاؤں تو مغل ہی ہیں جن میں سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں دیکھیں important in the sense کہ ssc point of view سے میں important بول کچھ uniqueness چھو لے یہ لوسر میں دی ہوئی ہیں یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں اس کا table ہی بنا دیا سیدھا سیدھا یاد کر لو یہ ہی چیزیں چھوٹی چھوٹی لکھیں ہیں لیکن بہین بہت بڑی ہیں اگر کوئی بچہ سمجھے گا تو ان کو ترنت اپنا کے ساری کتاب مل جائے فارم ہوئی by whom اور اس کا first session کب ہوئا اور اس میں ایسے بہت ساری important sessions تھے پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جوار لال رہرون نے کون سے session لیے سردار والب بھائی پٹیل نے کون سے session لیے مہادم گاندی بھی ساری ساری ہیں important اب وہ کہہ گی وہ ویڈیو سے ہی پھر آگے extremists نکلیں ہے نا اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کی انڈی نیشنل کونگریس کیوں اتنی ہٹ ہوئی باقی کی اتنی parties بھو بن رہی تھی وہ کیوں نہیں ہٹ ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ ویڈیو دیکھیں ساتھ گھنٹے کیوں اسی میں سمجھ نکلے لال بال پھر انہوں نے نیوز ویپرز کوئی بنائے ہو انہوں نے کوئی سلوگن دیئے ہو پھر انہوں نے کوئی ریفارم چلائے ہیں یا پھر بریٹیش نے کوئی ریفارم چلائے ہیں تو کون سا اس ٹائم پر ویس روی تھا جس نے ریفارم چلائے ہے یا پھر چاٹ ہی بنا کے دے دیا آپ دیکھ لیجی گا اس کے اندر کی کب وہ آئے کب انہوں نے سانس لی کب انہوں نے سانس چھوڑی ٹھیک ہے کب انہوں نے کھانا کھایا کب انہوں نے لاتھی اٹھائی تو ملنب سب کچھ آپ کو پتا ہو چیئے اس کے اوپر سیدھے سوال آتے ہیں بھائی تو کیا کروں میں آتے ہیں تو رٹنے پڑیں دیکھنے پڑیں گے وید ڈیٹس وہ بھی بھائی تیو 1914 میں آئے اگر میں غلط نہیں ہو تو 1915 میں کیا کیا کون کون سے یہاں پہ مومنٹس کیے پیزنٹس کے لیے جیسے آتے ہی جو اتنے سارے مومنٹس کر دیئے بڑا ایک دم سے نام ہو گیا گاندی 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 اتنا سارا نام کیوں ان کا ہو گیا تو وہ سب چیزیں ہیں اور کب برث ہوا family کے بارے میں wife کے بارے میں جلیان والا با کانٹ تھا اس ٹائم پہ اس کے بارے میں کون سی round table conference تھی جس کے اندر گاندی جی نہیں گئے گاندی جی روس گئے گاندی جی مان گئے جو بھی چیزیں ہیں سمجھ گئے نا تم تو وہ سب اپنے گاندی جی کی پتا ہونی چیئے وہ ہمارے راشتر پیتا ہے راشتر پیتا ہے تو پاپا کے بارے میں سب کچھ پتا ہو چیئے راشتر پیتا کا تو یہ مطلب ہو نا کہ سارے کلیر ہو جائیں گے کہ یہ نہیں پتا یہ بھی گڑ بڑ ہے اب اکسٹرا میں دیکھا جائے تو فرسٹ پی ایم فرسٹ پریزیڈنٹ فرسٹ سپیکر فرسٹ منیسٹر ایسے بہت سارے فرسٹ لوگ سبا سپیکر وہ بھی ایسے انڈیپیننس کے باد کون انڈیپیننس سے پہلے فرسٹ کون ایسے سوال بھی پوچھے جا سکتے یا فرسٹ ویمین پریزیڈنٹ فرسٹ ویمین پرائی منیسٹر فرسٹ ویمین لوگ سبا سپیکر بل ویمین کبھی پہلا 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 جا سکتا ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی ہسٹری کی اب تھوڑی تھوڑی سی میں یہ تو انڈین پولیٹی کی بات کرتا ہن چلو تھوڑا سی انڈین پولیٹی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی رہا ہوں کہ اس میں کیا چیز ہمارے ٹیلی گرام ہے جی وی بت موور کے نام سے اگر کسی کو کئی لوگ کو یہ سرچ کرنے پہ نہیں ملتا تو اس کا link میں دی دوں جہاں پہ آپ ساری کی ساری پولیٹی کی پی دی ایسی آپ دیکھیں کی مون ٹی چین 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 تی ایسی بھ پہلے بھ گورنمنٹ آف انڈیا ایک 2019 کی بھولتا ہے اور ایسی آپ دیکھیں کی بھائی کی بھائی ہم بھ رکھ تو ہم نے یہ بھ دیکھنا ہے کون سی چیز آپ کی امریکی فرانس جرمنی سے جہاں جہاں سے چیز آپ کی وہ ہمیں دیکھ نا کی کون سی سمیدان کی چیز ہمیں بھ بھ راو ام بیت صاحب کو اچھی لگی جو انہوں نے adopt کی یہاں پہ وہ ایک وقت تھی جو سب جہاں پھر وہ سیدھ سیدھ پوچھ لے گا کی اس کو کس نے لیڈ کیا تو جب پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر کہ بتاؤ گے تو اس میں سے چھوڑنا نہیں اسی لئے میں بہت زیادہ آنے کی چانس جاتے ہے کہ fundamental rights fundamental duties articles schedules اور even amendments سوال آتے بھی لوسی اندر دے رکھی ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بہت ہی گہرائی میں پڑھنی پڑھیں گی کیونکہ پتا ہی ہے کہ ہر سال ان میں سے سوال آتا ہے تو پڑھنی کیے گئے تو آپ دیکھ لیجی گئے دو کی ہیں کے تین کے جو بھی ہے آپ ایک بھر چک کر لیجی گا ٹھیک ایک موٹا موٹا آپ کو سارے سارا idea دے رہو اگر ریٹ کئی نہیں پتا ہوگا تم ایسی آپ آگے چلی directive principles ڈی پی اس کے اوپر سوال آ سکتے ہیں constitutional amendments میں نے پہلی بتا دیا کہ 41st کیا تھی 73rd کیا تھی پنچائتی راج والی تھی ایسی آپ کو دیکھنا ہے پھر آپ سوال آتا ہے پھر پر جو مینیسٹر کون سا ہے اور ہم مینیسٹر کون ہے اور اپنا ڈیفنس مینیسٹر کون ہے ایسے کر کے سوار ارڈا کون ہے سب پتا ہونا چیئے ابھی کے ریلیٹڈ بھی پتا ہونی چیئے کیونکہ ان کا کیا کرتے یہ present سے ریلیٹ کر کے پھوچھ پھر گورنر کس کے اوپر کیا حکم چلا سکتا کیا اس کی powers رہتی کس کو ہٹا سکتا کس کو لگا سکتا پھر سپیکر کی بات کرے چیف جسٹس آف انڈیا کی بات سیدھے چیزیں ایسی ہیں جو یہ سیدھے سیدھے سوال پوچھا سکتا ایسا نہیں بول رہا کی ہسٹری اور پولیٹی کی پوری کرنی ہے تو وہی ٹوپکس آپ کو بتا رہا پھر ہم آگے آئیں گے پارلی ایمنٹ کے اوپر پارلی ایمنٹ میں کیا 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 ہوتا ہے پھر پھر جمہو کشمیر کا ایریا اتنا نہیں رہا کیونکہ وہ لداخ بن گیا سمجھئے اس چیز کو کچھ ایسا سوال بنتا ہے کہ ان دونوں میں دیکھیں گے آپ تو شاید سب سے بڑی یونین ٹیرٹری کون سی ہے کچھ ایسا سوال بنتا پہلے جمہو کشمیر ہوا کرتا تھا کیونکہ بہت سارا ایریا لداخ میں دے دیا گیا تو یہ چیز تھوڑی سی important ہے کہ آپ پریزنٹ کے ساتھ جوڑنی ہے چیزیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی یونین ٹیرٹری ہے جو شاید تین جگہ پہ ہے پڑڑو چہری ہے نا ہاں اور اس کا نام بھی ہیں وہ چیزیں تو میں تھوڑا تھوڑا آپ آئیڈیا بریف دے جا رہا آپ پڑڑو چہری کا دیکھیں کہ تین جگہ پہ ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں شپت کون دلاتا ہے ایسی آپ سب پتہ ہو چیزیں پی ایم کو سی ایم سب چیزوں کو کون شپت دلاتا ہے یہ سب ایمپورٹنٹ سوال ہیں پھر فینانس کمیشن ہو گیا نیتی آئی ہو گیا پلاننگ کمیشن ہو گیا یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ایمپورٹنٹ اور تو کچھ نہیں بچتا ہے ہاں بھی ہے ایمر جنس کی تین آرٹیکل بنتے ہیں election commission کے بارے میں پتہ ہونے چیزیں کون ہے election commissioner کون ہے not election commission اور کتنے اس کے اندر member ہوتے ہیں یہ ضرور پتہ ہونے چیزیں یہ ہمیشہ ایسی چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں ایسی نیشنل فلیگ دیکھے میں بول رہا تھا نیشنل فلیگ چکر وہ کہاں سے لیا گیا نیشنل سیمبل جو وہ کہاں سے لیا گیا ہیں ایسی state emblem کے بارے national anthem کے بارے national song کے بارے national bird animal sports اور یہ کسی state کا بھی پوچھ لیتا یہ میں مجاک نہیں چھوٹی باتیں لگ رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہو دستی جن وادی یہ سچ بتانو کہ کسی بھی state کا bird پوچھ لے sports پوچھ لے گا state کا sport بتاؤ کون سا ہے یا state sport جس کو بولتے جیسے ہم بولتے نا کہ اپنا national sports کون سا ہے national game کون سی ایسی تو state کی بھی پوچھ لیتا ہے پچھلے سال میں نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر کیا کریں یہ بنتی ہیں ویڈیو اور ویڈیو بنتی سیدھے سوال آتے ان پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ یہ چیز ہے تو یہ سارے سارا کھیل تھا جو میں نے چاہتا تھے دس ترے کی ویڈیو اس کے اندر بنائی جائیں اور چھوٹی ویڈیو کے لئے بنا دی جائیں اس سے بیٹر ہے کہ سب کچھ explain کر دیا جائے اور میں نے پوری energy کے ساتھ جان لگا کے سب کچھ explain کیا ہے اگر سمجھ آیا ہے تو آپ ہمیں support کیجئے ہماری جو ویڈیو بھی وائرل ہو رہی آپ کو پتا ہے اس کو support کیجئے share کیجئے اور جتنا بھی ہمارا content ہے اس ویڈیو آئے گی تو اس میں آپ کو بہت کچھ دینے بھی والا ہوں تو تب ہی سمجھ جائے گا اب صرف آپ کو ایک idea دے سکتا کہ جو mock test ہے اس کو ضرور attempt کیجئے جتنے بھی beginner لوگ یا کوئی بھی ہے آپ میں سے جو دینا چاہتے ہیں free of cost ہے ایسا بھی نہیں کس کی کوئی پیسے لگیں گے صرف register کرنا اپنا name email address phone number ڈالنا اور یہ mock test start ہو جائے گا اس کے پوشٹر کو دیکھ لینا ٹھیک ہے اس میں سب کچھ لکھا ہو ہے کیسے mock test کو دینا ہے چلی ہم ملتے ہے next ویڈیو میں تب تک کے لئے take care good bye see you love you all